اسلام علیکم ناظرین منفری دنیا یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد افتاب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں شہین اپکمنگ ٹیلنٹ ہے سنگر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں علی ندیم شوکر صاحب جو کہ کافی مشہور سنگر ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام کیسے آپ سب جی اللہ کا شکر ہے میڈم یہ بتائیے گا کہ بہت سارے گانے آپ کے منظر عام پر آ رہے ہیں تو آپ اپکمنگ آپ کے کون سے گانے آئیں گے تو مزید اپنے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے گا سب سے پہلے تو میں آپ سب کو یہ کہنا چاہوں گی کہ میرے گانے تو آ رہے ہیں لیکن ابھی کیونکہ ہمارے پاس سوڑا سا بریک آ رہا ہے محرم سفر آ رہا ہے تو اس میں تو ہم کوئی گانا کوئی سونگ نہیں کر رہے لیکن اس کے اندر ہم ایک نویا اپنا ریلیز کر رہے ہیں جس میں میرے ساتھ ندیم شاہ بھی ہوں گے تو وہ کریں گے اور اس کے بعد آفٹر محرم ہم انشاءاللہ سرائی کی ایک اچھا سونگ ہے وہ بھی ندیم صاحب کے ساتھ ہی ہم انشاءاللہ کریں گے وہ بھی آپ کے سامنے منظر عام پر آئے گا اور آپ اس کو یوٹیوب پر چیلنج پر بھی دیکھیں گے اور ٹی پی گولڈ پر بھی آپ اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ ندیم صاحب آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ سرائی کی بہت سارے گانے آپ کے منظر عام پر آتے ہیں تو کافی لوگ انہیں پسند بھی کرتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے بسلا پتہ کیا ہے کہ یہ بس مالک کے کریمی ہوتی ہے جو پبلک پیار کرتی ہے کیونکہ آرٹسٹ تو کچھ بھی نہیں ہوتا وہ چانے والی لوگ جو ہوتے ہیں جیساں شہین میڈم نے کہا یہ ہمارے پاکستان کی بہت بڑی لیجن آرٹسٹ ہے وہ آپ کو پتہ ہے فنکار کا جب دل کسی چیز سے کوئی بھی ٹراپک پر آپ بات کر سکتے ہیں تو وہ مجھے دلی طور بڑی خوشی ہوئی کہ وہ آئیں اور وہ استادوں کی بڑی قدر کرتی ہیں خود بھی بڑی اچھی آرٹسٹ ہے اور میرے آپ کی دعا سے ٹی پی گولڈ سے بے شمار گانے آ چکے ہیں سومی خان پاکستان کا ایک بہت بڑا برینڈ ہے اس کے ساتھ نینہ میرا گانا آیا راجے پنڈی دے آیا ڈھولا جوان تھی گیا اور میں کتنے دس وے ڈھولنا نچ کڑی ہے نہیں میرے نال مہدی والی آئیے رات ابھی جو کمنگ سونگ ہے وہ کالا سوٹ پاکستان لگدہ ملوک کے اید جیہ سونا نہ کوئی جاگت مشہوق ہے وہ بھی انشاءاللہ کیونکہ محرم کی وجہ سے کچھ ٹھوڑا سی پرابلنزہ آگی اس کی وجہ سے اس عید پر ریلیز نہیں ہو سکا اور میرے جو سننے والے دیکھنے والے لوگ ہیں ان سے میں معذرت خواب بھی ہوں کہ وہ گانا عید پر ریلیز ہونا تھا پر انشاءاللہ اب جو ہمارے جو پلین ہیں وہ انشاءاللہ میں اپنے لوگوں کو ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ مولا کے ماننے والے ہیں کیونکہ یہ مشن بہت بڑا آ رہا ہے اس مشن پر اب ہر آرٹسٹ ہر انسان لگا ہوئے میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمارے سامین کو کوئی اپنی آواز میں کوئی ایک دو بول سنا دیں چلے میں آپ کو ایک میڈم کا سنگ سناتی ہوں کیونکہ میرے میری بہت فیورٹ ہیں تو انہیں کو میں فالو کرتی ہوں سانوں وہنے والے پلی اڑی اکھا میں چنیندرہاں اڑا کے سڑ یکھم چونیندران اڑا کے تے ہو رے ماہی کتے رہ گیا سانو نہر وال پل تے بھولا کے اوڑ دا نڈو بٹا میرا مل مل دا دیلے اوٹے زور چندہ نئیوں چل دا اوڑ دا نڈو بٹا میرا مل مل دا دیلے اوٹے زور چندہ نئیوں چل دا ماشاءاللہ بڑا خوبصورت آپ نے کافی خوبصورت آواز ہے اور یقیناً جب یہ آواز سامین تک جائے گی اور محفیل لوٹ لے گی تو ندیم صاحب ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ بھی بہت سارے گانے جیسے آپ نے بتایا کہ وائرل بھی ہوئے ہیں ٹی پی گولڈ پہ بھی آپ نے گایا تو آپ ہمارے سامین کو اپنی خوبصورت آواز میں دھڑاکے دار آواز میں کچھ سنائے جو کمنگ چونگ ہے اس کی ایک انترہ ستا ہے کالا سوٹ پاکے سونا کالا سوٹ پاکے سونا لگدہ مالو کے ایک بڑی پیار والی لینے اور بڑی زبرزس وہ میڈن پہ کروں گا سارے دا سارا ڈھولا سارے دا سارا ڈھولا انگلش بندو کے ایک شاعر نے کہا تھا کہ ہم لاکھ رنجو علم سہتے ہیں پھر کہیں جا کے گزر کہتے ہیں تو کوئی ایسا واقعہ بھی آپ کے زنگی میں آیا ہے جس کی وجہ سے آپ سنگر بنی ہیں نہیں واقعہ تو ایسا کوئی نہیں آیا کوئی چھوڑ کر چلا گیا ہو یا پھر کچھ ایسا کوئی واقعہ دل دلا دینے والی چھوڑنے کا کوئی غم نہیں ہوتا جی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ہمارے تو چانے والے اتنے ہوتے ہم ان کو چھوڑ جاتے ہیں وہاں ہم نہیں چھوڑتے ہیں پھر آپ کی آواز میں اس طرح کا درد کیسے آتا ہے دیکھیں یہ تو اللہ کی طرف سے گوڑ گفٹیڈ ہوتا ہے ہارے کو اور استادوں کی محنت ہوتی ہے بلکل کیونکہ ہر کہتے ہیں نا جھوری کہتے ہیں ہرے کو جو کارتا ہے وہ جھوری ہوتا ہے تو اس لئے ہمیں بھی جو تراشتے ہیں یہ مار استاد ہوتے ہیں جو مارے ساتھ ہوتے ہیں اور ہمیں تراشتے ہیں ہمارے اندر ایک ٹیلنٹ شپا ہوتا ہے جس کو لے کے باہر آتے ہیں دکھ کوئی نہیں ہے نہیں دکھ کوئی نہیں ناظرین یہ تھے علی ندیم شوکت اور میڈم شہین جن کی خوبصورت گفتگو آپ نے سنی یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی مزید ایسی دلچسپ ویڈیوز کے لیے منفرد دنیا یوٹیوب چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی